بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں نائنٹھ کلاس سائنس کی ایکسرسائز نمبر 2.1 تو اس کا چپ نمبر 2 آج سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ایکسرسائز میں اس کا کوئسن نمبر 1 میں نے لکھا ہوا ہے کوئسن نمبر 1 ہے کہ ایڈنٹی فائر ویچ اپ ڈا ہولنگ آر ریشنل اینٹ ایرریشنل نمبر تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے ایرریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں اور ایرریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں تو ایرریشنل نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو پی بائی کیو کی فارم میں ہوتے ہیں یعنی بٹے کی فارم میں ہوتے ہیں 1 بائی 4 1 بائی 6 ڈیوائیڈ کی فارم میں ہوتے ہیں ان کو ایرریشنل نمبر کہتے ہیں اور ایرریشنل نمبر ایسے ہوتے ہیں جو پی بائی کیو کی فارم میں نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ انڈر اوٹ میں کوئی نمبر آ جائے یا 5 وغیرہ یہ سارے irrational number ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جسٹ یہ بتانا ہے کہ کون سے rational ہے اور کون سے irrational number ہے تو پہلا آگر دیکھا جائے تو انڈرورٹ کی فارم میں آرہا ہے تو یہ number irrational ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس پی بائی کیو یعنی بٹے کی فارم میں آرہا ہے تو یہ number ہوگا rational 5 بھی irrational number ہے 15 بائی 2 یہ کون سا number ہے ہمارے پاس rational number ہے 7.25 divide کرنے کے بعد یہ آیا ہے تو یہ بھی rational number ہی آئے گا اور last میں ہمارے پاس آرہا ہے انڈرورٹ میں number تو یہ بھی irrational number آئے گا تو اب next ہم کیا کریں گے اس کا question number 2 question number 2 part number 1 17 divided by 20 وہ کہتا ہے اس کو کیا کریں آپ decimal کی فارم میں change کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیدھا سیدھا divide کر دینا ہے calculator سے بھی آپ divide کر سکتے ہیں تو سیدھا سیدھا divide کریں گے آپ تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 0.68 جیسٹ آپ نے divide کر کے اس کو لکھ دینا ہے تو اس کا answer آ جائے گا اس کا دوسرا part ہے 19 by 4 تو 19 divided by 4 کریں گے آپ 19 کو 4 سے divide کر دیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 4.75 تو یہ بہت ہی آسان ہے یہ آپ لوگوں نے further یہ کر لینے اب next questions کی طرف چلتے ہیں وہ کہتے ہیں question number 3 میں question number 3 کا پہلا part ہے وہ کہتا ہے 2 by 3 is irrational number تو کیا یہ irrational number ہے نہیں کیونکہ یہ by کی form ہے بٹے کی form ہے تو یہ ہمارے پاس statement ہوگی false میں book سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو questions ہیں یہ ہم book سے کر لیتے ہیں دوسری statement میں لکھا ہے pi is an irrational number تو یہ ہمارے پاس statement ہوگی true کیونکہ pi جو ہے وہ irrational number ہے اس کے بعد 1 by 9 is a terminating fraction terminating کا مدب ہوتا ہے ختم ہونے والی یعنی کہ یہ divide ہونے کے بعد اس کی values کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی اور زیادہ یہ values نہیں آئیں گی پورا پورا divide ہو جائے گا تو یہ پورا پورا divide نہیں ہوتا یہ چلتا جاتا ہے تو یہ بھی false ہے 3 by 4 is a terminating fraction 3 by 4 جو ہے وہ ایک دو steps کے بعد یہ پورا پورا divide ہو جاتا ہے تو یہ true ہے 4 by 5 is a recurring fraction تو یہ بھی ہمارے پاس false ہوگا یہ بھی recurring fraction نہیں ہے ٹھیک ہے recurring کا مدب اسی طرح چلتی جا رہی ہے ختم نہیں ہو رہی تو یہ divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ values ختم ہو جائیں گی easily divide ہو جائیں گی اب چلتے ہیں ہم اگلے question کی طرف represent the following numbers onto on the line number line پہ ہم نے show کرنا ہے ان کو تو یہ most important question ہے ان میں سے short question paper میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں question number 4 پہلا اس کا 2 by 3 تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو divide کر لینا ہے 2 divided by 3 کر لینا ہے تو آپ کے پاس answer آئے گا 0.66 up to so on یہ اسی طرح 0.66 آتا جائے گا اب number line پہ کیسے show کرتے ہیں آپ نے scale کے ساتھ یوں line لگانی ہے یہ point ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اس کے اگر right side پہ ہم جائیں گے تو 1 2 3 left side پہ جائیں گے تو minus میں values ہوتی جائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ ہم کیا کریں گے 0.66 دیکھیں گے 0.6 ہوتا ہے وہ plus میں values ہیں تو اس کا مدب یہ اس plus والی side پہ show ہوگا ٹھیک ہے تو plus والی side پہ 0.6 کا مدبہ ہے value 0 سے بڑی ہے اور 1 سے چھوٹی ہے تو 0.6 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ لائن لگا لینی ہے یعنی کہ 0.6 دیکھیں 0 اور 1 کے درمیان میں 0.6 یہاں پہ آ رہے ہیں اب square رکھیں کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں تو یہاں پہ 6 آئے گا وہاں پہ آپ نے یوں لائن لگا دینی ہے اب آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جو بھی قسم تھا یعنی 2 by 3 کیونکہ یہ 0.6 کے برابر ہے تو 2.3 یہاں پہ آ جائے گا تو یہ نمبر لائن پہ شو ہو جائے گا نیکس پہ چلتے ہیں minus 4 by 5 سب سے پہلے آپ divide کر لیں اس کو 4 کو divide کریں گے 5 کے ساتھ تو answer آپ کے پاس آ جائے گا minus 0.8 اسی طرح یوں نمبر لائن لگائیں کہ یہاں پہ plus والی value ہوتی ہیں یہ 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 میں بس تھوڑے تھوڑ نمبر لکھ رہا ہوں آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں 5 تفق بھی جا سکتے ہیں اب لکھا ہوا ہے minus میں تو minus 1 value اس سائٹ پہ آئے گی minus 0.8 0.8 کا مطلب ہے 0 سے بڑی ہے value اور 1 سے چھوٹی ہے تو کہ یہاں پہ آ جائے گا یہ لائن ایسا ہی ہے نا 0.8 یہاں پہ آ جائے گی اور ہم لکھیں گے minus 4 by 8 تو یہ اس کا answer آ جائے گا next اس کا part کرتے ہیں part number 3 1 into 3 by 4 پہلے یہ اس سے ملٹیپلا ہوگا 4 1s are 4 اس میں یہ 3 add ہو جائے گا 7 by 4 اس کا answer آ جائے گا اب اس کو پہلے تو divide کر لیتے ہیں 7 divided by 4 اس کا answer آئے گا 1.75 اب number line draw کرتے ہیں یہ number line ہو گئی یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ 3 ہے 1 2 3 یہاں پہ minus والے آ جائیں گے کیونکہ value پلاس میں ہے تو پلاس والے اسی میں draw کر رہا ہوں اب 1.75 اس کا مدب کیا ہے 1 سے بڑی ہے value اور 2 سے چھوٹی ہے means کہ 1.75 تک جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سا تو یہاں پہ آ رہا ہے تو scale کے ساتھ یہاں پہ line لگائیں گے 7 by 4 بھی لگ سکتے ہیں اور 1 into 3 by 4 بھی آپ لگ سکتے ہیں تو یہ اس کا answer آ جائے گا آپ جلتے ہیں اس کے next part کی طرف next اس کا part ہے minus 2 5 by 8 سب سے بہل اس کی friction دور کرتے ہیں 8 2 16 16 پلاس 5 کتنا ہوتا ہے minus 21 by 8 ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 21 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 8 کے ساتھ تو answer آئے گا 2 6 2 5 minus میں آگیا آپ number line پہ show کرتے ہیں یہاں پہ 0 ہوتا ہے 1 2 3 4 minus میں آ جائیں گے یہ سارے اور یہاں پہ plus میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب 2 6 کا مطب ہے ہوگا تو minus side کی طرف 2 6 2 3 سے چھوٹی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 1 2 3 4 5 6 scale سے رکھو گے تو آپ کے پاس یہ easily solve ہو جائے گے تو minus 2 into 5 by 8 یہ number line پہ show ہو جائے گا اب اس کا ایک last part بھی کر لیتا ہوں under root 5 اب under root 5 کیسے اپنے اس کو اسی طرح number line پہ show کر دینا ہے 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 between 3 by 4 and 5 by 9 یعنی ان دونوں کے درمیان rational number کون سا آئے گا تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ان دونوں کے درمیان درمیانی number نکالنا ہے ان کے mid میں جو بھی number ہے تو ان دونوں کو میں plus کرتا ہوں اب کسی بھی چیز کا درمیانی number اگر ہمیں نکالنا ہو کسی بھی چیز کا درمیانی number اگر ہمیں نکالنا ہو تو اس کو کس سے divide کرتے ہیں ان زیری بات ہے کسی کا اگر آپ اوستن number نکالنا ہو average یعنی درمیانی number آپ نے اس کا نکالنا ہو تو آپ کسی بھی چیز کو 2 سے divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا درمیانی اب 4 کا آپ نے درمیانی number نکالنا ہو تو 2 سے divide کریں گے تو 2 آ جائے گا اسی طرح ان دونوں کا اگر ہم نے نکالنا ہے تو ان کو divide کس سے کر دیں گے 2 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا کیا ہوگا دوبارے سے بتا دیتا ہوں کسی بھی چیز کا درمیانی number نکالنا ہو تو اس کو 2 سے divide کرتے ہیں فرض کریں 7 کا نکالنا ہو تو اس کو 2 سے divide کریں گے تو اس کا درمیانی number آ جائے گا اب ان کائلسیم لے لیتا ہوں 9 اور 4 کائلسیم ہوتا ہے 36 4 کا table 36 پہ جا رہا ہے 9 time تو جتنے time table جاتا ہے اتنی time اوپر وہ multiply ہو جاتا ہے 9 3 is a 20 7 plus اب 9 کا table اس پہ 4 time جا رہا ہے 4 اوپر multiply ہوگا تو 20 آ جائے گا اس کو میں multiply میں change کروں گا تو الٹی ہو جائے گی value 2 کو 1 by 2 میں لکھ لوں گا اوپر والے plus ہو جائیں گے تو آ جائے گا 40 7 divide میں آ جائے گا 36 اور 2 multiply ہوگے تو 70 2 آ جائے گا تو یہ اس کا درمیانی نمبر اس کے جو درمیان میں نمبر آئے گا rational نمبر آئے گا اس کے between میں تو یہ آ جائے گا تو امید ہے کہ یہ question number 5 اس کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ question number 6 کی طرف چلتے ہیں question 6 میں وہ کہتا ہے express the following recurring decimals as the rational number p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 وہ کہتا ہے آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے rational number میں change کرنا ہے ٹھیک ہے rational number کون سے ہوتے ہیں جو p by q کی form میں ہوتے ہیں یعنی بٹے کی form میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو variable کے equal let کر لیتے ہیں x کے equal میں نے کیا کیا ہے اس کو let کر لیتے ہیں اس 5 bar کا مطلب ہے 0.555555 یہ چل رہا ہے ختم نہیں ہو رہا اب کیا کرتا ہوں اب یہاں سے اگر میں اس کا point ہتم کروں 0.5 کا point ہتم کریں نیچے کیا آتا ہے 10 آتا ہے تو یہ والی چیز ہے یہاں پہ سمجھنے والی نیچے 10 آ رہا ہے تو دونوں side میں میں کیا multiply کر رہا ہوں 10 multiply by 10 on both side 10x آ جائے گا اب 0.5 کو جب آپ 10 سے multiply کرو گئے تو آپ کے پاس answer آئے گا 5.5 bar ٹھیک ہے 10x is equal to 5 plus 0.5 bar یعنی point والا حصہ میں الگ کر لیتا ہوں دوبارہ سے plus کریں گے تو یہی values ہی آئیں گی 10x is equal to 5 plus اب دیکھیں 0.5 یہ پوری value جو تھی یہ میں نے کس کے equal لیوی ہے x کے تو اس کی جگہ آپ کیا لکھتا ہوں میں x اس کی دوبارہ سے value میں نے لکھ دیا اب x بہتر plus کا آئے گا تو minus کا ہو جائے گا یہاں بچے گا 9x is equal to 5 9 در multiply ہو رہا ہے در آکے divide ہو جائے گا تو دیکھیں rational number پی بائی کیو کے فارم میں ہمارے پاس ایک number آگے ہے تو امید ہے کہ یہ کوئی سمجھ آگے ہوگا اب آگے بھی اس کے دو parts رہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں وہ بہت easy ہیں اتنا مشکل نہیں ہے کوئی 0.13 bar تو اس کو بھی let کر لیتے ہیں x کے کو اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو اگر point اتم کروں نیچے 1 آتا ہے اور 100 آ جاتا ہے تو اس کو کس سے multiply کریں گے 100 سے multiply by 100 on both side تو یہاں پہ آ جائے گا 100 x اور 100 کو جب اس سے multiply کروں گے تو 13.13 bar آ جائے گا اب وہی procedure یہاں پہ بھی کریں گے 13 اسی طرح plus 13 bar point والا حصہ الگ کر لیا اب دیکھیں point 13 bar ہم نے x کے 0 point 13 اور point 13 1 جیسے ہی نمبر ہوتے ہیں کوئی مختلف نہیں ہوتے یہ اس کی نکلے گا تو 99 یہ multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جائے گا تو divide ہو جائے گا تو یہ ایک rational number میں answer آجائے گا last والا part بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں let کرتے ہیں x k equal sam وہی method ہے 100 سے multiply کر دیا یہ آجائے 67 point 67 bar اس کو calculator سے multiply کر دیکھ لیں یہ answer اس کا آئے گا اب point والا اس to alag کر لیتے ہیں اب point والے اس کی جگہ اس کی value جو بھی ہے value put کر دیتے ہیں value کیا ہے x ادھر پلاس کہ آکے minus ہو جائے 67 یہاں بچے گا 99x is equal to 67 اب یہ 99 multiple ہو رہا سائیڈ پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ کیا آگیا ہمارے پاس یہ آجائے گا اس کا rational number میں answer یہ تھی ہمارے پاس exercise 3 point sorry 2 point 1 تھی جو ہم نے آج start کی تھی chapter 2 آج ہم نے start کیا ہے تو امید ہے کہ یہ exercise آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر اس exercise کے کسی بھی question میں ابھی بھی آپ کوئی مسئلہ پیشار ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like شیئر اور باقی جو class fellows ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور باقی آپ نے جو بھی exercise سمجھ نہیں ہے آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ exercise آپ کو نہیں آتی تو میں کوشش کروں گا اس کی ویڈیو بھی upload کر دوں تو آج کی ویڈیو میں